اسلام علیکم پروگرام کیپیٹل ویو کے ساتھ میں ہوں ناہی چوہدری تقریب میں آج شرکت کی ہے وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے اور جو ترکی کے نائب صدر جو ہیں وہ اس میں شریکت ہے اس میں تقریب میں اور ائر فورس نیوی آرمی کسی بھی آپ وہ فورسز کی جب ہم بات کرتے ہیں ترکی ہمارا وہ دوست کا ہے جن کے ساتھ یقین ہمارے تاریخی تعلقات ہیں برادرانہ تعلقات ہیں ہر شعبے میں انہوں نے پاکستان کو امپاور کرنے کے لیے بہت کوشش کی ہے اور پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسے حالات ہوں چاہے سیلاب ہو زلزلہ ہو یا کوئی قدرتی آفات ہوں اس پر ترکی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہا ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی اس اسلامی ملک کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے ہیں برادرانہ اسلامی تعلقات ہیں آج کی ہم اس تقریب کے حوالے سے بات کریں گے آج پی این ایس تاریخ کی یہ تقریب تھی جس میں شرکت کی ترکیہ کے نائب صدر نے اور اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز ہم آپ سے شیئر کریں گے پاکستان کی نیوی کو کی سرح سے مزید امپاور کیا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور دونوں مالک کے جو تعلقات ہیں اس کو آنے والے دنوں میں ہم کس سرح سے دیکھتے ہیں یہ سار چیزیں ڈسکرشن کا حصہ ہوں گی پروگرام میں اور میرے ساتھ جو اس وقت گیس موجود ہیں میں ان کا انٹرڈیکشن آپ سے کرا دیتی ہوں ہمارے ساتھ اسلامباد سٹوڈیوز میں موجود ہیں رشید صافی صاحب اور رشید صافی صاحب معروف تجزیہ کار ہیں سینئر صحافی ہیں بہت شکریہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہمائیو خان صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمائیو خان صاحب بھی معروف صاحبی ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ اور اس کے علاوہ وائے سکائپ مجھے شہزادہ ظلفکار صاحب جوائن کر رہے ہیں آپ بھی سینئر صاحب ہی ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں سر آپ کا بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے آج کی تقریب کے حوالے سے جب ہم نے بات کی کچھ اس کی ہم جھلکیاں بھی آپ کو دکھائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو خطاب کیا جو گفتگو انہوں نے وہاں کی وہ بھی کچھ ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں یہ سوٹ دیکھ کے بعد واپس آتے ہیں بات کریں گے بات کریں گے وزیر اعظم صاحب جب خطاب کر رہے تھے اسی پہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور ترکی کے جو تعلقات ہیں اور آج کی جو تقریب ہے یہ کتنی بڑی پاکستان کے لیے آپ بھی کہہ سکتے ہیں ایک بڑا دن ہے کل اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو چائنا کا ہائے لیول ڈیلگیشن پاکستان میں موجود تھا اب ترکی نائب صدر پاکستان میں دو روز کے لیے موجود ہیں تو بڑی اچھی ہماری فان پالیسی جو ہے وہ بھی پرفارم کر رہی ہے ان سارے حالات میں اس پر بھی بات کریں گے سافی صاحب اوورال ایک تو آج کی جو شپ یار تقریب ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا پین ایس تاری کی لانچنگ کی یہ تقریب ہے بڑا زبردست قسم کے انیشیئیٹیو ترکی کی طرف سے بھی لیا جا رہا ہے اور جو ہمارے دونوں ممالک کے ت تعلقات ہیں وہ بھی تاریخی تعلقات ہیں اس میں تو کوئی دور آئے موجود نہیں ہے کہ جتنی قربت آپس میں اسلامی ممالک کی ہے ہماری اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی چین اور ترکی دو ایسے ممالک ہے جو پاکستان کے آل ویدر ٹیسٹڈ فرنڈز ہیں اور یہ جو آج کی تقریب ہے یہ پاکستان نیوی کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کی حامل تقریب ہے اس میں آپ جانتی ہے کہ دو دن سے نائب صدر ترکی کے موجود ہے معزز مہمان اور وزیع اعظم صاحب وزیر خارجہ ایک آلہ ستھی وقت جو ہے آج جو افتتائی تقریب تیم ملجم پراجیکٹ آپ جانتی ہیں کہ یہ پراجیکٹ جو پاکستان نے دو آزار اٹھارہ سے ترکی کے ساتھ سائن کیا ہے اور یہ سنگل لارجسٹ نیوی پراجیکٹ ہے ترکی اور پاکستان کی بیچ میں تقریباً ڈیڑھ ارب ڈالر سے زائد کی یہ ایک پراجیکٹ ہے اور دو آزار اٹھارہ سے یہ مسلسل کام ہو رہا ہے اور آج جو خصوصی بیڑا شامل ہوا ہے پاکستانی نیوی میں اس نے جو ہمارے پڑوس میں ایک جو اشتیال پسند پڑوسی جو موجود ہے جو نہ صرف زمین پہ فساد اور تشدد پلانے کیلئے بدنام ہے بلکہ وہ سمندری حدود کے خلاف ورزی اور اس کے حوالے سے بھی انتہائی بدنام ملک ہے تو پہلی دفعہ ہم اس بیڑے کے شامل ہونے کے بعد ہم نے ان کے ساتھ جو ہے ملٹری اور نیوی کے لیول پہ ہم نے سمندر میں بھی ان کے ساتھ حساب برابر کر دیا ہے اور اب ان کی پہلی بھی جررت نہیں تھی اور اس بیڑے کے شامل ہونے کے بعد ہم یقینی طور پر یہ کر سکتے ہیں کہ خطے میں بحریہ کے اور نیوی کے حوالے سے طاقت کا توازن برقرار بیلنس ہو چکا ہے ویسی بھی آپ جانتی ہے کہ ترکی جو ہے سپیشلی کشمیر کے معاملے پہ یہ ایک ایسا پاکستان کا دوست ملک ہے کہ وہ علیل اعلان مقبوضہ جمع کشمیر کو جو ہے وہ پاکستان کا حصہ تصور کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اور اس کے بدلے ظاہر ہے پاکستان بھی جو سائپریس کے معاملے میں وہ ترکی کا ہر معاملے پہ اور ہر انٹرنیشنل فورم پہ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی تعویلوں کے ان کا ساتھ دیتے ہیں اور بلکہ ہر تمام ممالک سے بڑھ کی ترکی کا ساتھ دیتے ہیں اصل جو ہے پاکستان اور ترکی کے درمیان تو یوں ہی تعلقات کی نویت انیس سو چودہ اگس انیس سو سنتالیس سے لے کر تحال تک پہلے دن سے لے کر ابھی تک بہت ہی قریبی ہے لیکن انیس سو ستر میں ایک ترننگ پوائنٹ پاکستان اور ترکی کے تعلقات میں اس وقت پیدا ہوا جب ترکیہ نے حالل اعلان مقبوضہ کشمیر کے حصیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کو پاکستان کا حصہ قرار دیا اور آپ جانتی ہے کہ اس زمانے میں پھر ترکیہ کے پاکستان میں تائنات سفیر نے تقریباً ایک ہفتہ مزفر آباد میں جا کے گزارا تو اس سے پھر انڈیا کو بہت آگ لگی اور بہت زیادہ جو ہے اس پہ مسئلے مسائل پیدا ہوئے اور انڈیا نے ہر فورم پہ اس پہ احتجاج کیا لیکن ملٹری کے سطح پہ اگر ہم بات کریں ہئر فورس ہو جائے نیوی ہو جائے آپ کی جو بریف افواج کے سطح پہ تعاون ہے تو ترکی تمام سطح پہ پاکستان کے سطح تعاون کر رہا ہے اور آلہ لیول پہ کر رہا ہے تو آج کی تقریب اس حوالے سے انتہائی اہمتی اور یہ نہ صرف بہریہ کی قوت کو بڑھانے میں ایک مددگار اقدام ہے بلکہ پاکستان اور ترکی کے درمیان جو برادرانہ تعلقات ہیں ان کو نئی جہتوں سے یہ نوازے گائیں میری نظر میں تو یہ میں کہہ سکتا ہوں اچھا ہم آئیوں صاحب وزیراعظم صاحب نے آج خطاب کیا انہوں نے کہا کہ ہم ترکیہ کو ایک مرتبہ پھر سی پیک منصوبے میں شمولیت کی دعوت دے رہے ہیں پہلے بھی ہم نے دی تھی آج اس کا دور آ رہے ہیں اور پاک ترک تعاون سے یہ تو تیار ہونے والا جہاز ہے اس کے حوالے سے بھی جب گفتگو ہوئی تو نائب صدر جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سیر المقاصد جنگی بحری جہاز ہے اس کے حوالے سے دو ڈیٹیلز ہیں ظاہر انہوں نے شیئر کی لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کوئی آخری منصوبہ نہیں ہے ہم سیویلین شعبے جو ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کریں گے ان کو بھی فوکس کریں گے تاکہ جو سیویلینز ہیں جو لوگ ہیں پاکستان کے عوام ہیں کچھ ایسی پروجیکٹ سٹارٹ کیے جائیں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو جی برکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ابھی رشید صاحب نے بتایا کہ دو ایسے دوست ممالک ہیں جن کے ساتھ آپ کا تعلق پری ہسٹارک ہے پرٹیکللی اگر ہم ترکی کا ذکر کریں تو ہم سلطلت عثمانیہ سے لے کے ابھی تک جو ہے آپ کی بہت لمبی ہسٹری ہے جس میں میسیو ایریاز ہیں جس میں دونوں ممالک اور جس وقت ہم ملک نہیں تھے ہم سب کانٹیننٹ کی حیثیت سے اگر آپ اس کو ہسٹاریکل کانٹیکس میں بھی دیکھیں اس وقت بھی یہاں کے برسغیر کے مسلمانوں نے جو ہے نا ترکیہ کی جو حکومتی سلطلت عثمانیہ اس کی حیلپ کی اور نائنٹینگ فورٹی سیون آنورڈز اب پچھتر چاہتا تھا ایکزیکلی تو اب جو ہے اچھا پھر پاکستان کو جب جب مشکلات پڑھیں ہمارے اوپس سینکشنز ہیں تو آپ تو آج ہم نیوی کا ذکر کر رہے ہیں جس میں کوئی دور آئے نہیں یہ 2018 میں پروجیکٹ شروع ہوا جس میں کورویٹس تھیں فریگیٹس تھیں اور اس کے بعد ڈیسٹرائی یہ تین ہیں اور یہ چوتھی آج جو ہے جس کا افتتاہ ہوا پین ایس تارک کا اس سے پہلے پین ایس بابر کا استمبول میں ہوا پین ایس بدر کا کراچی میں ہوا پھر پین ایس خیبر کا استمبول میں ہوا اور آج پھر جو ہے پین ایس تارک ہوا تو یہ کمپلیٹ ہوا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ 2018 میں سٹارٹ ہوا تھا ایف سکسٹین کے ہمیں جو پرزا جات تھے جب ہمارے اوپر امریکہ کی طرف سے سینکشنز لگیں تو ترکی نے اس وقت آپ کی ہیلپ کی سینٹو سیٹو سیٹو کی اندر ہم اس کے بڑے قریبی تعلق میں رہے اس کے علاوہ ہم بہت ساری ارگنیزیشنز کا حصہ ہیں ایسیو کا حصہ ہیں یا جو ریجنل کوپریشن جب جس کو ہم اب کہتے ہیں ریجنل کوپریشن سے اب ہم ایسیو ہوگی تو ترکی انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر کیوں پر اس وقت اب ہمیں مسلم ممالک سے جو سب سے بڑی سپورٹ ملی ہے وہ ترکی صدر کی طرف سے ہے جنہوں نے باہر آج جو ہے پرائم نیسٹر موڈی کو جو ہے وہ آن انٹرنیشنل سٹیج کہا ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ بیسکلی ایک اوورال ایک امبٹ آف ریلیشنشپ تھا جس کا آج کی ایک کڑی نیوی ہے لیکن جو دوسرا سوال آج پرائم نیسٹر نے اپنی تقریر میں بڑا اہم وہ کہا کہ ہم ترکی کو دوبارہ دعوت دیتے ہیں بلکل چائنا پاکستان ایک نومک کوریڈور ہے اس کے اندر اپنی انویسمنٹ کرے آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم نیسٹر صاحب جب چیف منسٹر تھے تو اس وقت ترکی کچھ کمپنیوں نے پورے پنجاب میں ویسٹ منجمنٹ کے اندر ان کا بڑا اہم رہا اس کے علاوہ ہمارے اور بہت سارے شعبے ہیں جس میں ترکی کے لوگ یہاں پہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں ٹرکی بیسیکلی یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک بہت بڑی کڑی ہے اور نیٹو کا بھی جو ہے وہ ایک ملک ہے ہمیں ٹیکنالوجی کی بھی جب جب ضرورت پڑی تو ترکی نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا تو میرا خیال ہے یہ اوورال ریلیشنشپ کے اندر ایک اور جو ہے اضافہ ہے کہ آج آپ نے نیوی کی کوپریشن کی آپ کی ائر فورس کی تھی آپ کی ایکنومک ڈیو ایکنومک ہے ترکی کے اندر آج بھی جو سب سے زیادہ گوڈویل اگر کسی ملکی ہے تو وہ پاکستانیوں کی ہے پاکستان کا کوئی بھی بندہ چلا جائے تو وہ ترکی کے اندر اس کو ایک بھائی کی طرف کنسیڈر کیا جاتا ہے میں خیال ہے ان گوڈویل کو کنسیڈر کرنا چاہیے ٹرکی کی جو یورپین ایکسپیرینسز ہیں اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے آج جو پرائم منسٹر کی جو دوسری دفعہ دعوت تھی وہ بڑی اہمیت کی حمل ہے چونکہ ہم اب سیکنڈ فیز آف اقنام کوریڈور میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم ٹرکش کمپنیز کو چاہیں گے کہ وہ یہاں پہ آ کے انویسمنٹ کریں اگر وہ آ کے کرتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ہسٹوریکل لنکجز ہیں برادرانہ تعلقات ہیں اعتماد سازی بھی زیادہ ہے اعتماد سازی اولڈی ہے اب اس سے ہم نے آگے اس بیسے سے گزر کے جو ہے نا آگے جانا ہے ہمارے ان صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کچھ ممالک ہمارے لیے ایسے ہیں جو جغرافیائی طور پہ ہم سے سرحدوں سے تو الگ ہے لیکن ہم ایک دوسرے کو ایک ہی ملتصور کرتے ہیں آپ خود بھی ترکی گئی ہوں گی ہمارے ان صاحب بھی گئے ہوں گے مجھے بھی جانے کا موقع ملے بزاروں میں بھی ایون ہم جب پاکستان کا تعرف کرواتے تو ان کے ترکوں کے نمو سے پہلا لفظ کاردیش کا نکلے تھے کاردیش پاکستان یعنی دوست پاکستان اس سے بڑھ کے پاکستانیوں کو شاید کسی ملک میں اتنی محمدت اور اتنی انصیت نہ ملے لیکن جو ہمارے ان صاحب بات کر رہے تھے میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو ہمارے اقتصادی تعاون ہے جو ہماری سفارتی تعاون ہے وہ تو اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے لیکن جو ہمارے ساتھ فوجی تعاون ہے ترکی کا وہ بے مثال ہے جب جب پاکستان پہ کڑا وقت آیا ہے ابھی ذکر کر رہے تھے کہ جب پاکستان کو پابندیوں کا سامنا تھا تو افسولہ تیاروں کی جتنی بھی ہمارے پائلٹس تھے ان کے پرزاجات کے حوالے سے ترکی نے دنیا کی اور عالمی دباؤ کو پسپسٹ ڈالتی ہوئی پاکستان کی مدد کی تھی اس کے بعد پاکستان نے بھی جب جب پاکستان کی صلاحیت فضائیہ میں اتنی ہو گئی تو مشاق تیاروں کی جتنی بھی ہم نے ان کے ساتھ جو ٹریننگ ہمارے پاس تیاریں موجود تھے ہم نے ترکی کو فراہم کی ترکی پہ عالمی سطح پہ جب جب ان کے نیٹوں کے ساتھ مسئلے ہوئے جب ان کے سرحدی علاقوں میں اگر ان کے کوئی مسئلے ہوئے شام کے ساتھ ہوئے روس کے ساتھ ہوئے کئی معاملات ہوئے اس میں پاکستان نے بغیر کسی شرط کے ترکی کا ساتھ دیا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں آزربائیان کے معاملے میں نگورہ کاررباخ کے حوالے سے ترکی کا ایک خاص حساسیت ہے اس حوالے سے پاکستان نا صرف ترکی کے ساتھ اس معاملے میں کڑا ہے بلکہ آزربائیان کو بھی ترکی کی وجہ سے زیادہ اہمیت مل رہی ہے سائپریس کے حوالے سے جو ہے سائپریس کا ایک درینا ماہ مسئلہ ترکی کو درپیش ہے جس طرح ہمیں مقبوضہ کشمیر میں ایک غاصف فوج کی اور ایک غاصف حکومت کی جو ہے ان کی ان کا سامنا ہے تو اسی طرح ترکی ہمارے ساتھ اس معاملے میں ہے جب بھی پاکستان پہ جنگی کو یہ ماحول مسلط کی گئی ہے انیس سو ستر کی بات کرے اس سے پہلے انیس سو پینسٹھ کی بات کرے ہر معاملے پہ ترکی نے ہمارا ساتھ دیا ہے تو ترکی جو ہے اور یہ آج کی جو تقریب ہے سپیشلی ہمارے بہریہ کے حوالے سے ترکی کے کنٹریبیوشن جو ہے وہ میچ لس ہے ٹھیک ہے شہزادہ صاحب جو میں نے آپ سے بات کی تھی پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات کے حوالے سے اب اس میں کچھ اور چیزیں صافی صاحب نے ایڈ کر دی ہیں انیس سو پینسٹھ کی جنگ ہو اکہتر کی ہو جو بھی معاملات ہوں دونوں ممالک بغیر کسی ہیلو حجت کے ایک دوسری کے ساتھ کھڑیں اس پر ہم بات کریں گے شہزادہ ظلفکار صاحب کے ساتھ ایک بریک مجھے پریک کے بعد باپس ہاتھیں موسیقی Welcome back to the show شہزادہ ظلفکار صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی پاک ترکیہ تعلقات کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں میں چاہوں گی کہ اپنی input دیجئے گا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں جی جو آخری بات آپ نے مجھ سے جو پیسٹن کیا کہ یہ بہت ہمساہ ممالک اور ان کے اگر ہمارے ساتھ تعلقات دیکھتے ہوئے وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم پورے ریجن میں تنہ رہ جائیں چائنہ کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جو تعلقات ہمارے اس چائنہ کی طرح تعلقات ہمارے بہت ہم کلوز ہوتے جاری ہیں دوہزار سولہ میں ایک کیمنکائی جاری ہوا اور اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں کہ ہم سٹریٹیجیک پارٹنرشپ میں گئے ترکی کے ساتھ اب ترکی کے تعلقات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کلچر بھی ہیں ہمارے ڈیپلمیٹک بھی ہیں اور ہمارے ملٹری تعلقات بھی ان کے ساتھ اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر میں واضح طور پر ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ابھی جی ٹوینٹی کی ایک ناکام کوشش ہوئی اور ٹوریزم پر ایک کانفرنس ہوئی جس میں ترکی نے بھی شرکت نہیں کی اور چائنہ نے بھی انکار کی گیا تو اس قطعے میں یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے کہ چائنہ کے بعد ترکی بھی ہمیں جو ہے ہمیں سپورٹ کرتا ہے اور مختلف شعبے میں جس طرح آج کی تقریب ہوئی اور یہ جو ہم جو چوتھا یہ پینس تارک جو ہے یہ اس کا جو آج اس کو بنانے کا یہ چوتھا چار جو بننے تھے یہ چار ہمارے لیے بہت زیادہ ہمارے لیے آپ کہیں گے کہ ایک سنگی میل ہے آپ کے نیوی کے لیے تو اس طرح اگر ہمارے تعلقات خاص کر اس کو اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا کو دیکھتے ہوئے دیکھیں تو انڈیا کے لیے ہر بار یہ کوشش اس کی ہوتی ہے کہ پاکستان تنہ ہو عالمی دنیا میں تنہ ہو اور ریجن میں تو بالکل اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے لیکن الحمدللہ یہ ہماری ایک کوششوں کی وجہ سے ہمارے ڈیپلومیٹک کوششوں کی وجہ سے جو ہیلڈ کشمیر میں جو انہوں نے کوشش کی جی ٹوینٹی کی ٹوریزم کانفرنس وہ بری طرح ناکام ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بھی سفارتکاری تھی اور پاکستان کے لیے آگے اور ترکی کے تعلقات جو ہے مزید پر موٹ ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بارہ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات کے حوالے سے بہت ساری بھی دی جاتی ہیں جتنی بات کی جائے کم ہے ٹائم ٹیسٹڈ فرنڈز ہیں اور آج جس بحری بیڑے کا اضافہ ہوا ہے پاکستان کی بحریہ میں اس سے یقیناً پاکستان کو پرے دفاع میں بہت مدد ملے گی اور معاملہ زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے ابھی ہم چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مقبوزہ کشمیر کے حوالے سے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ بھارتی آئین سے کشمیر کے خصوصی حصوصی حیثیہ جو ہے پانچ اگست دوہزار انیس کو ختم کر دی گئی تھی اور یہ بھارت کے اپنے آئین کے خلاف ورزی ہے جس پر یہ عمل درامت کیا گیا اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جس طرح سے کشمیریوں نے آواز اٹھائی لیکن اس کو ایک بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا مکمل طور پر ان کا استحصال کیا گیا اور بہت سارے نوجوان بہت سارے حریت رانوما ایسے ہیں جن کو دور دراز کی جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے نظر بند کر دیا گیا ہے اور ان کے گھر والوں کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کس جگہ پر موجود ہیں پھر موشی طور پر ان کا استحصال کیا گیا کاروبار مکمل طور پر تباہ کر دیا گئے تعلیم ادارے وہاں پر بند کر دیا گئے یعنی کوئی ایسی صورت نہیں چھوڑی گئی کہ وہاں پر رہنے والے جو کشمیری ہیں وہ آزادی سے سانس لے سکیں اور ایک اس کا عرض کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا گیا شاید دنیا کی سب سے بڑی جیل جو ہے وہ اس کو قرار دیا جا سکتا ہے بہرحال جس طرح سے یہ استحصال جاری ہے اور جو جو کام کیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اب انڈیا کے خود اندر سے بھی پہلے بھی آوازیں اٹھتی تھی لیکن اب چار سال سے جو معاملات جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں انڈیا سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں لوگ اس پر بات بھی کر رہے ہیں اور بھارچی سپریم کورٹ میں بھی اس غیر قانونی عمل کے خلاف ایک درخواست کی سماظ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے ایک بڑی مشہور صحافی ہیں انورادہ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں ڈیسمنٹلڈ سٹیٹ انٹولڈ سٹوری آف کشمیر آفٹر آرٹیکل تھری سیون زیرو اس کا ذکر کیا ہے یہ صرف ایک خاتور نہیں ہے بہت سارے صحافی ایسی ہیں جو ایک سین وائسز ہمیں نظر آتی ہیں جو اس پر بات کر رہے ہیں اس پر لکھ رہے ہیں جو کچھ اس وقت ہمیں مودی سرکار کرتی بھی نظر آ رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے کیا تین سو ستر کی اس دفاع کو بحال کیا جا سکتا ہے آگے معاملات کس طرح سے بڑھیں گے اس پر ہم بات کریں گے صحافی صاحب سب سے پہلے تو اوورال جو ساری چیزیں جس طرح سے بڑھ رہی ہیں چار سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اور پاکستان آن کیا بلکہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ اس کی مضمت بھی کر رہے ہیں ان سارے حالات کی اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اپنی آواز اٹھائیں صحافی صاحب اگر مجھے اجازت دیں میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں اس وقت امتیاز اقبال وانی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا سیکیورٹی انفرمیشن ہے اے پی ایچ سی اور اے جے کے اور پاکستان چپٹر کے سے ان کا تعلق ہے بہت شکریہ وانی صاحب آپ کا سر ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے اس سے پہلے کہ ہم بات کریں آپ ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے بتا پائیں گے کہ اس وقت اگزیکٹ سیچوئیشن کیا ہے چار سال میں جو حالات تھے ہم وہ سارے دیکھتے رہے اور جس طرح سے دنیا کو کے سامنے پیش کی جاتی رہی صورتحال کے وہاں پر سب کچھ نارمل ہے اگرچہ نارمل نہیں تھا اگزیکٹ سیچوئیشن اس وقت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ اگزیکٹ اگزیکٹ دوہزار انیس کے بعد جو سیچوئیشن ہے مقبوضہ کشمیر کی وہ انتہائی کشیدہ ہے وہاں پر جو ہے آئے روز شاہتے بھی ہو رہی ہے لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں لوگوں کے گھروں پر چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں آپ دیکھیں یہ انہی کی خبریں ہیں جو وہ روزانے کی بنیاد پر ان کی خبریں آ رہے ہیں مختلف لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں وہ کوئی حریت کا کارکن ہو یا عام لوگ ہو یا کوئی صافی ہو یا کوئی جو ہے انجیو یا جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں ان کی گھروں پر چھاپے مارے ہیں ان کو بلا وجہ جو ہے تنگ کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کشمیر کی بات نہیں کرنی مگر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے پوری حریت جو قیادت ہے وہ اس وقت نظر باندے ہیں شہرمن مسرد عالمباد صاحب ہے شہبیر حمد شاہ صاحب ہے یاسین ملک صاحب ہے آج سے انجرائی صاحب ہے وہ اتہار جیل میں اس وقت نظر باندے ہیں اسی طرح جو ہے ہمارے انسانی حقوق کے خرم پروی صاحب جس کو انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اس کو کئی اصحاد سے انہوں نے گریفتار کر کے رکھا ہوا اسی طرح سافی ہے وہاں پر ساتھ اور آسف سلطان ان کو بھی کئی سالوں سے نظر باندے ہیں ایسی بات وہاں پر سوشل میڈیا کے ذریعے اگر کوئی بات معمولی سے وہاں پر کر لے تو اس کو بھی گریفتار کیا جاتا ہے اور اس وقت جو ہے آپ دیکھیں روز آپ سنتی ہے آج بھی کوئی شہادت ہوئی ہوگی پرسوں بھی ہوئی تھی ترسوں بھی ہوئی روزانہ کی بنیاد پہ وہاں شہید کیا جاتا ہے فیک انکاؤنٹر کے ذریعے اور جس طرح بھارت پہ پانچ اگرس کو کیا اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہاں ڈیمی گریفک چینجز رانا ہے جی کے بعد اس کے بعد انہوں نے پانچ اگرس کے بعد انہوں نے پچاس لاکھ کے قریب ڈیمی سائل ایشو کی وجہ یہی ہے کہ وہ وہاں پر لوگوں کو ہندوگوں کو بسانا چاہتے انہوں نے کالنیا بنائی ہے وہاں پر وہ لوگوں کو لانا چاہتے مر مقبوضہ کشمیر کے عوام ابھی تک جو ہے اپنی جد جہد جاری رکھے ہوئے ہیں وانی صاحب یہی آپ سے جانت آ رہی تھی کشمیری عوام جو مین سٹیک ہولڈر ہیں وہ کس طرح سے ریاکٹ کر رہے ہیں جتنی پابندیاں وہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہیں جس طرح سے آپ بھی بات کر رہے ہیں ہم بھی اس کو ابزرب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ انڈیشنس موومنٹ ہو فریڈم موومنٹ ہو وہ ان چیزوں سے روکی نہیں جا سکتی ہے لوگوں کی سٹرٹیجی کیا ہے دیکھیں بھارت تو کہتا ہے مقبوضہ کشمیر میں آمن ہے وہاں پر سارا کچھ ٹھیک ہے مگر ایسی سٹویشن وہاں پر نہیں آپ سے دیکھا ہوگا انہوں نے جی ٹوئنٹی کامسنس وہاں کرائی تھی تو وہاں دیکھیں کہ ایک تو وہاں پر کافی سارے ممالب نہیں گئے تھے جو گئے تھے وہاں پر انہوں نے خود وہاں بیان کیا ہے یہاں تو انسان کوئی نظر نہیں آ رہا ساتھ سترائی تو ہے مگر ہمیں انسان کے ساتھ بات نہیں کرنے جاتے ہیں کیونکہ اگر مقبوضہ کشمیر میں آمن ہے تو بھارت کی دس لاکھ فوج وہاں کیا کر رہے ہیں امرنات یاترے کی آڑ میں انہوں نے ایک لاکھ فوج اور وہاں پر منگوائی ہے اور وہاں پر کیا کر رہے ہیں تو پھر وہ سیاسی عمل اگر اتنا ہی نورمل ہے وہاں پر حالات تو سیاسی عمل کیوں نہیں شروع کراتے ہیں یہ واحد خطہ ہے انڈیا کا بتایا جا رہا ہے جاں پانچ سال سے صرف ایک لیفٹیننٹ گورنر ہے چند بیورکریٹس ہیں جو براہ راستہ انڈین جو وزارت داخلہ اس کے انڈر کام کر رہے ہیں اور پورے خطے کو زمالہ بہن یہی بات میں کر رہا ہوں وہاں پر تو ایک سیاسی کوئی اس وقت جو بات کرنے نہیں دی جاری ہے اس وقت جو ہے آپ دیکھیں ہن نواز جو پارٹی ہے فاروق عبداللہ ہے محبوبہ مکتی ہے یا اور بھی جو ان کی جو ان کی بولی بولتے ہیں ان کو سیاسی جو ہے اپنی جو ہے الیکسن کمپین یا کچھ بھی کرنے نہیں دی جاری ہے ہماری تو جو جدوجہد جدوجہد آزادی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ان کی تو بات ہی نہیں ہے ان کو تو گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کو گریفتاریاں ہو رہی ہے اور ان کو تو اگر اتنا ہی بھارت کو خوف نہیں ہے بھارت اگر چاہتا ہے اس کو اپنی قراردادے یاد نہیں ہیں جب پنڈی جواللہ نہرو سری نگر لارچوک پہ مقبوضہ کشوی کے عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا حق دے گئے اور اٹھارہ قراردادے موجود ہیں مقبوضہ کشوی کے حوالے سے اقوائن متحدہ ہے تو اقوائن متحدہ کو بھی اپنے قراردادا کرنا چاہے اور بھارت کو خود اپنے جو وعدے ہیں اس کو نبانا چاہے ہیں اچھا وانی صاحب مجھے یہ بھی بتا دی جگہ جاتے جاتے ہیں بھارتی سپریم کورٹ میں جو سماعت شروع ہو گئی ہے اس کے حوالے سے تو کیا لگ رہا آپ کو کیا تین سو ستر کی استفاق کو بحال کر دیا جائے گا آپ کیا فیل کر رہے ہیں کیا فورسی ہے دیکھیں ہمارا مقصد تو پہلے آزادی کا ہے ہمارا تین سو ستر و تین تیسے کوئی نہیں ہے یہ ہے کہ ہمارا جو وہ جو وہ تو یہ ہے وہاں پر جو بھارت سپریم کورٹ کے آپ فیصلے دیکھیں ان کا دیکھیں جو عفضل گورو شہید کے بارے میں جو فیصلہ تھا جس کا پچھے دنوں ایک ان کے جو جو وہاں پر کارڈینیٹ تھے جی جی بلکل سوشل میڈیا پر چلتا رہا جی بھارت سے جتے بھی مقبوضہ کشویر کے حوالے سے اس وقت یاسین ملک کا کیس دیکھیں وہ ہر کیس میں جو ہے نا مقبوضہ کشویر کے عوام کو ملائم کرتے ہیں اور موڑی حکومت کی بولی بولتے ہیں ہمیں تو کوئی امیر نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت اس طرح کی بات کرے اور مقبوضہ کشویر کے عوام کو اس بارے میں تین سو ستر اور پینٹیس ایک کے بارے میں تین سو ستر پینٹیس ایک جس طرح یاسین ملک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی جو ہے پھانسی کی طرف وہ لے جا رہے ہیں ہمارا یہی مقصد ہے کہ مقبوضہ کشویر اگر یاسین ملک کے ساتھ وہاں کا پرائم منسٹر بات کر سکتا ہے ایڈیا کا تو اس کو کس اس بات پہ اس کو جو ہے پھانسی تک لے جانے کی کوشش ہو جا رہی ہے ہمارا یہی مطالبہ ہے پوری دنیا سے کہ وہ مقبوضہ کشویر کی طرف دیکھے اور مقبوضہ کشویر جو اپنے وعدے کیے ہیں اس کے مطابق منسٹر کشویر کو خال کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ امتیاز اقبال بانی صاحب ہمارے صلق تھے صافی صاحب اسی بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں ایک تو ظاہر ہے کہ وہاں پر الیکشنز نہیں کروائے جا رہے ہیں پھر اب جو فسادات وہاں پر شروع ہو گئے ہیں کل بھی ہم نے بات کی تھی گڑگاؤں کے حالے سے بھی کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پر اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں جو کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں ظاہر ہے کہ لوگ بھی ریاکٹ کرتے ہیں لیکن اپنے انتہا پسندی اس قدر وہاں پر بڑھا دی ہے اور حالات اس قدر آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں کہ اب معاملات سنبھلتے نظر نہیں آ رہے آہ جی ناید یہ امتیاز وانی صاحب نے مقبوضہ جمعہ کشمیر کی پوری پوری وادی کی اصل تصویر ہمارے سامنے رکھتی ہے وہ حقائق سے باخبر تھے یاسین ملک صاحب پہ جو مظالم آہ توڑے جا رہے ہیں آہ جا رہے ہیں اور جو باقی حریت آہ پسند لیڈرز ہیں آہ کشمیریوں کے آہ ان کے ساتھ جو ظلم ستم آہ کا رویہ روا رکھا جا رہے ہیں اس پہ انہیں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے دیکھیں بھارت نے جو آگ بھوئی ہے جو جہاں پہ آگ لگائی ہے پوری وادی میں مقبوضہ کشمیر آہ جمعہ کشمیر دونوں میں وہ آگ اب وادی کی سرحدوں تک محدود نہیں رہی ہے کیونکہ آہ آپ جب پرائے گھروں کو جلاتے ہیں آپ پرائے گھروں میں آگ لگاتے ہیں تو آپ کا گھر بھی آہ اس سے محفوظ نہیں رہتا جو انتہا پسندی اور شدت پسندی اور ظلم ستم کا بازار جو ریاستی سطح پہ آہ بھارتی آہ غاصب آہ افواج نے اور غاصب ریاست نے آہ جمعہ کشمیر مقبوضہ جمعہ کشمیر میں آہ جو رائچ کیا تھا آج اس کی لپیٹ میں پورا بھارت ہے سیکلر آہ جو ایک نقاب پہنا ہوا تھا بھارت کا وہ تو کب کا اتر چکا ہے اب ان کا چہرہ مزید مسا ہو رہا ہے آپ دیکھیں منی پور میں کیا ہو رہا ہے آج کل وہاں پہ نسلی فسادات ہے وہاں پہ مسلمان ایک چھوٹا فریق ہے عیسائیوں کی زندگی عجیرن ہے خواتین محفوظ نہیں ہے نوجوان محفوظ نہیں ہے سیکھ ہے دوسری جتنی اقلیتی وہاں پر جو کونی آباد ہے منی پور کی بات کر رہا ہوں منی پور میں جو فسادات جو ہے اس کے بعد ہریانہ آ جائیے گا ہریانہ کو جو ہے دوسرا گجرات قرار دیا جا رہا ہے وہ بھارتی پائے تخت جو سے زیادہ دور علاقہ ہے بھی نہیں وہاں پہ مسلمانوں پہ زندگی جو ہے ان کی تنگ کر دی گئی ہے اب میں ماضی میں ہم جاتے انہی ہیں نا سانہا گجرات کی بات کرتے ہیں نا سمجودہ ایکسپرس کی بات کرتے ہیں کشمیر کی تو بات ختم کر دی امتیاز وانی صاحب نے اور آپ بھی اپنے اس پروگرام میں اور اس پلیٹ فارم پہ ہم مسلسل اس بات کو جاگر کرنی کی کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر کی جو پوری وعدہ وعدی ہے مقبوضہ کشمیر کی جمع کشمیر کی وہ ایک بڑے جھیل کی صورت میں موجود ہے وہاں پہ نہ صرف فیزیکل لاگ ڈاؤن ہے بلکہ یہ دنیا کی سب سے بڑا ای لاگ ڈاؤن بھی ہے یعنی آپ کو انٹرنیٹ نہیں ہے آپ کے پاس بجلی نہیں ہے آپ سوشل میڈیا پہ بات نہیں کر سکتے تعلیم کے دروازے مسلمانوں پہ بند ہے مقامی نہ صرف مسلمانوں پہ بلکہ اب کشمیری پندت جو ہے وہ بھی مودی سرکار پہ اعتماد کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اور وہ لاگ کوششوں کے باوجود ہندو پندت بھی کشمیر لوٹنے کیلئے تیار نہیں ہے یہی وجہ ہے جو نئی ڈومیسائل پالیسی لائے گئی ہے بھارت سے مومبائی سے اور جیپور سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے جو ہے انتہا پسند جو آفراد ہیں ان کو لاکھے کشمیر کی جو ہے ڈومیسائل دی جاتی ہے جو ان کی نئی تعلیمی پالیسی ہے جو ان کی نئی آہ الیکٹرونک پالیسی ہے جو سپیشلی کشمیر کے لیے مقموضہ کشمیر کے لیے جو انہوں نے رائچ کی ہے انتہائی تشویشناک صورتحال ہے اور میں نے جس طرح کہا کہ اب یہ آگ جو ہے وادی سے نکل کر باقی بھارت کو اپنے لپیٹ میں رہے لے چکا ہے منیپور ہریانہ آسام ناغالینڈ خالستان آپ کا پنجاب ہر جگہ پہ جو ہے ہندو انتہا پسندی کے خلاف ری ایکشن سامنے آ رہا ہے تھوڑا کم ہے میں آپ کی طرف آنگی ایک تو ذرا تھوڑا اکنومیکلی جو ہم بات کر رہے تھے کہ موشی طور پر جو استحصال ہے مطلب کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا کہ لوگ وہاں پر زندگی گزار سکیں ہر طرف سے ان کو دبا لیا جائے جی بالکل اس میں تو کوئی دور آئی برشید صاحب نے بڑا جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بتایا سے پہلے امتیاز صاحب نے بتایا شہداد صاحب جو بات کر رہے تھے انڈیا اس کی آرڈ بھی لے رہا ہے جو انٹرنیشنل فورمز ہیں جس کی اس سال اس کے پاس صدارت تھی پٹیکرلی ایس سی او کی اور جی ٹوئنٹی کی وہاں پہ اس نے اپنی جو اللیگل اوکپیشن ہے اس کو جو ہے وہ لیگلائز کرنے کے لیے کچھ ایونٹس رکھے اور فورچنیٹلی جو پاکستان کے دوست ممالک تھے جس میں سعودی ایرابیہ تھا جس میں چائنا تھا جس میں ترکیہ تھا انہوں نے اس سے انکار کر دیا اب جی ٹوئنٹی کا موسٹ لائکلی سمٹ جو ہے سپٹیمبر میں ہونے والا ہے اس میں بھی ہمیں امید ہے کہ اس کی جو اینویل سمٹ ہے اس میں بھی کچھ ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ اس چیز کی اوپر جو ہے اعتراضات اٹھائیں گے آہ ایونگ سید دھائٹ اس کے علاوہ وہاں پہ جو لاؤز انہوں نے بنایا ہوئی انہوں نے سپریم کورٹ کا ذکر کیا لیکن انگین گورنمنٹ کی طرف سے جو یو اے پی اے لاؤ ہے اس کے علاوہ پراپرٹیز کو سیز کر کے لوگوں کے گھروں کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا پچھلے چند سالوں سے اس کے علاوہ کلچرل جو ان کے ساتھ جو ہے مساجد کی اوپر جو ہے یا ان کی جو پوسیشن ہے عید کی اوپر ہو گیا یا جو جنازے ہوتے ہیں جب شہید ہوتے ہیں پھر جو تمام ینگ لیڈرشپ ہے حریت لیڈرشپ اور جو ینگ لیڈرشپ وہ پچھلے تین چار پانچ سالوں سے جیل میں ہے الیکشن نہ ہوا وہاں پہ بڑے عرصے سے اور اب کرانے کے لیے جو ہے نا ڈی لیمٹیشن کی جا رہی اور ایسے ہلکے کیے جا رہے ہیں جہاں پہ وہ دو میسائی کے وقت سے لیول اور جو بلدیاتی انتخابات کرایا تھے اس میں بھی اکثریت جو تھی وہ کشمیری جیت کے اب مزید خوفزدہ ہو گئے اور آپ تو یہ ساری پولیسی جو ہے وقت تھوڑا کم ہے میں جاتی ہوں شہزادہ صاحب ہم شامل کر لیتے ہیں شہزادہ صاحب سر اب ویدن انڈیا پہلے بھی کچھ سین وائسز اٹھتی رہی ہیں اب لوگ باقاعدہ اس پہ لکھ رہے ہیں ان کے اپنے لوگ بھی اس انتہا پسندی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھیں اگر میں یہاں پر ذکر ان کا ناکانو عرون دیتی رائے کا انہوں نے دی منیسٹری آف پٹ موسٹ ہیپینیس میں تو پورا آپ کا کشمیر کا بتا دیا وہ فریڈم فائٹر کے ساتھ رہی انہوں نے سارا بتایا کہ کیا کیا کس طرح ٹورچر سینما حال کو انہوں نے ٹورچر بنا کر کیمپس بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ حالانکہ کشمیر کے نہیں ہے لیکن فریڈم فائٹ نقسلائٹ ہے وارکنگ بیت کامریڈز اس میں انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ کر کیا رہے ہیں تو انڈینز کو اگر آپ یہ دیکھیں اور خاص کر یہ والی جو موجی سرکار ہے اس کے تو بنیاد ہے ہیٹریٹ پہ ہے کہ آپ وہ تو وہ بالکل کہتے ہیں کہ انڈیا میں جس نے رہنا ہے وہ ہندو بن کے رہے یہ ایک ان کی وہ ہے وہ سب کے لیے مسلمانوں کو خاص طور پر وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کشمیر کی جان تک بات لیں دیکھیں کیا تھرٹی فائیو اے اور تھری سیونٹی کیوں انہوں نے ختم کیا اس کے مقاصد دیکھیں مقاصد صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ قوم ان کو دبایا نہیں جا سکتا یہ آزادی کی جو ان کے دل میں جو شما ہے اس کو بجایا نہیں جا سکتا ہم ان کو کسی طریقے سے دبا نہیں سکتے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں جو آزادی کی تحریک ہے کبھی کم کبھی زیادہ عام تحریک اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ بازاروں میں نکلتے ہیں پاکستان کے ساتھ ان کا دل دھڑکتا ہے وہ کبھی جو ہے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ مرنا جینا کرتے ہیں اب انہوں نے دیکھا کہ چھ سل آٹھ لاکھ فوج کے بعد بھی اگر نہیں دبایا جا سکتا تو انہوں نے کہا یہ سٹیٹس ختم کر کے ایک یلغار ان کو جو ہے وہ ہندووں کو شفٹ کر دو وہ جائیں پراپٹی خرید رہیں کاروبار شروع کریں تاکہ ایک جیمو گرافک میں چینج لائے جا سکے اس کے بعد اگر کل کوئی ایسا موقع آتا ہے ہڈتال آدھے ایریا میں ہوگا تو آدھے ایریا میں نہیں ہوگا یا ٹوئی ٹوئی پرشنٹ میں بھی ہڈتال دکانیں کھلی ہوں گی تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے نہیں جی زندگی تو نارمل ہے اور یہاں کے جو کچھ پرشنٹ لوگ ہیں وہ دہشتگرد ہیں وہ انٹی سٹیٹ ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں یہ ان کا صرف مقصد ہے اس طرح اور کبھی کر بھی نہیں سکتے ہیں پاکستان کیوں کٹکتا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان مورلی جو ہے ڈیپلومیٹکلی اور شیسی طور پر ان کو سپورٹ کرتا ہے اب وہ پاکستان کو کسی سے کہے کہ جی آپ کے دہشتگردے درگوز گئے بھئے آپ اپنے جو لوکر وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو تو سنبھالیں ان کو تو خوش رکھیں پھر دوسری بات ابھی اب کسی ہمارے پینلس نے میرے خال میں رشید صافی صاحب نے بات کی کتنی عجیب بات ہے کہ وہ لوگ بلکہ روانی صاحب نے بات کی کہ وہ لوگ جو کل تک انڈیا کے وہ ان کے ہنگ پارلیمنٹ اور ان کے تمام ان کے پوپٹ ریجیم کے وہ ان کو لیڈ کرتے تھے آج وہی ان کے خلاف ہو گئے ہیں جب سے یہ تری سیونٹی اور تریٹی فائیو جو ہے انہوں نے وہ بھی خلاف ہو گئے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ دوست کون رہا وہ جو انہوں نے سارا ان کو پچھلے جو ہے وہ ستر پچھے بہتر سال سے پال رکھا تھا اور وہ انہی کی بات کرتے تھے آج وہی ان کے خلاف ہو گئے ہیں فاروق عبداللہ کی ساری فیملی مفتی یا آپ کی محبوبہ مفتی جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گئی ہے وہی بات کر رہے ہیں جو ساری پالیسیز ہیں اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے دیکھیں وہ افسوس کی بات ہے کہ یو این جتنی بھی آپ جب پیلٹ گنز کا جو بالکل ایک اروج تھا وہ استعمال کرتے تھے لوگوں کو ہفاج کر رہے ہیں لوگوں کی آنکھیں جو ہے پوڑ رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ہے یو این خاموشی سے ایک مجھے یاد ہے کہ لیٹر لکھا وہ بھی انہوں نے شٹ اپ کال دی خاموش چاہیے تو یہ ہے یو این بجوائے اوبزرور بجوائے نا ابھی تک تو الزامات ہے وہ جا کے اوبزرور تو بجوائے جا کے اس کو دیکھ تو لے لوگوں کو لوگ کس حالت میں جی رہے ہیں جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ بین بلکل آپ نے تو ان کو بلکل دنیا سے کٹ دیا آج کے دور میں جو اس وقت انٹرنیٹ کا دور ہے انفارمیشن کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے آج آپ نے ان کو ایک جیل میں رکھا ہوا ہے اور ابھی تو ریسنٹلی میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں کے جو اکنومکلی جو ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں ان کے جو سیب ہے وہ اسے وادی سے باہر میں جانے دیا جا رہا ہے مطلب آپ معاشی طور پر ان کو اتنا پریشان کریں کہ وہ آپ کے تسلط کو آپ کے تسلط کو غیر قانونی تسلط کو آپ کے قبضے کو مان لیں ان کہیں کہ اچھا بھے ہم پاکستان سے بالکل ناتا تو ہونا چاہتے ہیں ہم آپ کی جو یہ ان کا وہ ہے اور یہ شاید ان کی جو ہے وہ ناکام کوشش ہوتی رہے گی کبھی یہ ان کا خواب پورا نہیں ہوگا ٹھیک 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 سال اور آپ ایکسپیکٹ کرنے کے وہاں پہ پھر جو ہے جس طرح انہوں نے پلواما کا ڈھونگ رچایا تھا اور اس کی اوپر اس وقت کے جو گورنر تھے ستح پال ملک صاحب ان کا بیان سامنے ہے سی ایم ویس بینگار جو ہیں ممتہ بینر جی انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے اور ایسا دھونگ رچاہ کہ مہدی صاحب پھر الیکشن سے پہلے کچھ اس قسم کی ایکٹیوٹی بنائیں گے تو یہ آپ دیکھی کہ کچھ نہ کچھ وہ کرنے کی کوشش کریں گے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بہت شکریہ رشید صافی صاحب ہمائیو خان صاحب اور شہزادہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے اشمیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے یومی اس سال پانچ اگست کو ہم چار سال سے مناتے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے عالمی طاقتوں کے لیے ایک بہت بڑا یہ سوال ہے کہ کیوں اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی بشمول یون سب عالمی طاقتیں جو اس پر خاموش ہیں اس پر یقناً بات کرنی کی بھی ضرورت ہے اور پاکستان ظاہر ہے جس سفارتی سطح پر جس طرح سے اس کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اور ہم اس پر بات کر رہے ہیں ہم کرتے رہیں گے اور لیکن یہ دعا بھی ہے ساتھ کے ساتھ کے یہ سارے جو معاملات ہیں یہ بہتر ہو جائیں اس کے ساتھ ہی نائی چودی کو اجازت دیجئے اگلے ہفتہ انشاءاللہ آپ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ